خداون ہمارے بزرگ آسمانی باپ آج دن کے لیے ہم تیرا شکر بجال آتے ہیں تیری عبادت تیری پرستش خداون کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں زندگیوں کو قائم رکھا اور کلیسیا کی سلامتی کے لیے تیرا شکر ہو اس وقت ہمارے شامل حال ہو پرستش میں اور کلام میں ہماری بڑی مدد کرنا یہ سمسی کے نام سے مانتے ہیں آمین آئیے ہم خداون کی تعریف کریں گے روح پاک مجھ پہ آ آہ ٹھہر جا روح پاک مجھ پہ آ آہ ٹھہر جا روح پاک مجھ پہ آ آہ ٹھہر جا موسیقی 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 تڑپوں میں جیوں یسو کے لیے 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 آہ 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 چہری جاں دل ہے دل ہنکا ہو رشتہ گہری گہری پی دل ہے دل ہنکا ہو رشتہ گہری گہری پی گہری گہری پی روح پا موچے جلا آہ 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 دہری جا بدل ہوں میں تڑپ ہوں میں بدل ہوں میں تڑپ ہوں میں جیوں یسو کے لیے جیوں یسو کے لیے ہوں نے پاہ پوجھ پہ آ آ چہر جا جیول بدلے صورت بدلے بدلے تن اور من جیون بدلے صورت بدلے بدلے تن اور من بدلے تن اور من تہری جا حوض ہے پاہ جینا سکھا آن اتہری جا تہری جا لفظ نئے اور ساز نئے ہوں بدلے سرسنگی لفظ نئے اور ساز نئے ہوں بدلے سرسنگی روح پا چوئے گلاں آہ ٹھہر جاں روح پا چوئے گلاں آہ ٹھہر جاں پوجھوں تجھے کو چاہوں تجھے کو دن ہو یا ہو رہا دن ہو یا ہو رہا دن ہو یا ہو رہا روح پا چوئے جلاں آہ ٹھہر جاں روح پا چوئے گلاں آہ ٹھہر جاں بدلوں میں تڑپوں میں بدلوں میں تڑپوں میں جیوں یسو کے لئے جیوں یسو کے لئے روح پا چوئے گلاں آہ ٹھہر جاں ہیلیلویہ ہیلیلویہ آئیے ہم کلامِ مقدس کو کھولیں گے خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے عموس نبی کا صحیفہ اس کا چھڑا باب اور پہلی آئے کلامِ مقدس میں لکھا ہے ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریاں میں بے فکر ہیں یعنی رئیس اقوام کے شرفہ جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں اس کے ساتھ ایک ورہ اور حوالہ ہم دیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا بتیسمہ باپ اور اس کی نومی آیت سے شروع کر کے گیارمی آیت کی آخرت ہے آئے عورتو تم جو آرام میں ہو اٹھو میری آواز سنو اے بے پرواہ بیٹیو میری باتوں پر کان لگاؤ اے بے پرواہ عورتو سال سے کچھ زیادہ عرصہ میں تم بے آرام ہو جاؤ گی کیونکہ انگور کی فصل جاتی رہے گی پھل جمع کرنے کی نوبت نہ آئے گی آئے عورتو تم جو آرام میں ہو تھر تھراؤ اے بے پرواہ مسترب ہو خداون کے پاک کلام کے پڑھ جانے پر اس کی برکت ہو آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے روحانی بے فکری کلامِ مقدس میں خدا باپ بنی سائل قوم سے اور دوسرے قبیلہ جو یہودہ کا جو دو آپس میں بڑھ چکے ہیں ان سے ہم کلام ہیں پسے منظر یہ ہے کہ سامریہ جو اسرائیل کا دارالحکومت ہے اور اسی طرح سیون جسے کلیسیا بھی کہتے ہیں زیادہ تر یرشلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو یہودہ اور اسرائیل دونوں سے خدا نراض ہے اور وہ خدا کے حضور میں جس طرح سے انہیں چلنا چاہیے وہ نہیں چل رہے اس کی نظر ان پر ہے کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں میری آواز کو سنیں وہ اپنی نظر میں تو شاید بہت اچھے تھے ترقی کر رہے تھے مال و دولت تھا خوشالی تھی اور کسی قسم کی تکلیف نہ تھی مادی ضرورتیں پوری ہوئے تھیں اور ان ضرورتوں کو دیکھ کے وہ یہ تو کہتے تھے کہ خدا کی برکت ہم پر ہے لیکن وہ یہ بھول بیٹے تھے کہ برکت صرف دیکھی ہوئی چیزوں یا صرف ان فیزیکل چیزوں سے نہیں ہوتی بلکہ خدا کے ساتھ جڑے رہنے سے خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے اور خدا کے ساتھ چلنے میں اور اس کی تعظیم اور اس کی شکر گزاری اور اس کی عبادت کرنے سے آتی ہے سو آج کا کلام جو ہے وہ ہماری کلیسیا کے لئے عالمگیر کلیسیا کے لئے جو دنیاوی طور پر تو بہت اچھی دکھائی دیتی ہے اور ترقی بھی کر رہی ہے مگر روحانی طور پر جس مقام پر آج کلیسیا کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اس میں سستی ہے اس میں کائلی ہے اس میں ملی جولی بھیڑ ہیں اس میں گناہ کی حالت میں لوگ با رہت اور بے فکری ہیں ان کے اندر ان کے اندر وہ جذبہ وہ جوش جو خدا کی تعظیم اور شکر گزاری کرنے کا ہے شاید نہیں پہایا جاتا ہے اور یہی افسوس افسوس یعنی رنج ہے خدا کو اور انہی باتوں کو دیکھ کر خدا کا غضب خدا کی وہ کہر جو آج عالمگیر کلیسیوں پر لوگوں پر جاری ہے ہم خدا کے حضور میں اس بات کا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں تمہی کرتا ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے مختلف باتیں ظاہر کر کے مختلف ایسے وبائیں بھیج کر بھی بعض اوقات ہمیں تنبیہ کرتا ہے سو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی گناہ کی حالت کو چھوڑیں بعض تو روحانی غرورت میں چور ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم فاضل سمجھتے ہیں اور بے فکر ہوکے بیٹھے ہیں ان کے لئے خدا باپ نے مسیح یسو کے الفاظ یوں ہیں کہ جو مجھے خدا مند خدا مند کہتے ہیں ان میں سے ہرگز سب خدا کی بادشے میں داخل نہ ہوتے یعنی وہی جو میری مرضی کو پورا کرتا ہے میری مرضی جانتا ہے میرے پیچھے چلتا ہے اور میرے حکموں پر اگر عمل کرتا ہے تو یہ ایک گہری ریلیشنشپ ہے جو خدا کے ساتھ روحانی طور پر بیدار ہوتی ہے مسیح کے بغیر خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں ان کو اپنی روحانی زندگی کی فکر مندی نہیں ہیں وہ صرف اور صرف مال کمارے ہیں اور ان کی زندگی میں صرف فیزیکل دیکھی ہو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے نہ کہ جس طور سے خدا نے انہیں زندہ رکھ کر انہیں برکتے دی ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کریں تو آج یہ ان لوگوں کے لئے بھی پیغام ہے پالوس رسول کہتا ہے اگر آپ نکالیں میرے ساتھ کلامِ مقدس فلکیوں کا خط تو وہاں پر یہ بات خدا ان کے بندہ نے اپنا روحانی بوجھ رکھتے ہوئے یہ باتیں کہیں ہیں میں آپ کے سامنے پڑھوں گا فلکیوں کا خط دوسرا باپ اور اس کی انیسویں آیت سے مجھے خدا مند یسو میں امید ہے کہ تموتی اس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کرے میری بھی خاطر جمع ہو کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں ہے جو صاف دل سے تمہارے لئے فکر مند ہو سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یہ سکھی کیا زبردست بات کہتا ہے کیا بوجھ ہے پالوس رسول کا تموتی اس کو بھیج رہا ہے جاؤ فلکیوں کی کریشیا کا حال پتہ کرو اور ہم خیال لوگوں کو ان کے پاس بھیجتا ہے تاکہ ان کی وہ خبرگیری کریں تو میرے عزیزو یہاں پر ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر ہم نے نجات پائی ہے ہم نے نجات پا کر خدا کی بادشاہ میں داخل ہونے کے لئے ہم تیاری کرنا ہے تو ہمارا فرض ہے ہم دوسروں کے لئے نجات کے لئے بھی دعا کریں دوسروں کے پاس بھی پہنچیں تا ان کی بھی خبرگیری کریں انہیں بھی خدا کے پاس لائیں آج دنیا میں بہت سی قومیں ہیں جو روح سے بے بیرہ ہیں آج دنیا میں بہت سے مسیح ہیں جو صرف نامی مسیح ہیں ان کے پاس وہ علم وہ کلام وہ باتیں وہ شعور اور کلام کو انڈسٹینڈ کرنے کے لئے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے پاس بھی جانا ہے اور ہر ایک بات میں دوسروں کی فکر مندی کرنے چاہئے اپنے بھائیوں کی فکر کرنے چاہئے کہ ہمارا بھائی ہم خدا کی بادشے میں داخل ہوں گئے کیا یہ داخل نہیں ہو سکتے سو میرے عزیزو آج روحانی فکر مندی اگر جس شخص میں ہے تو پہلے تو وہ مسیح کی فکر کریں یہاں پہ لکھا نا اکیسویں آیت میں سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں نہ کہ یسو مسیح کی ہے تو یسو مسیح کی کیا فکر کرنی ہے یسو مسیح کی فکر ہمیں کرنی ہے خداوند یسو مسیح کی ہمیں اس طور سے فکر کرنی ہے کہ اس کے کلام کو آگے لے کے چلے اس کی باتوں کو آگے لے کے چلے اس کے پیغام کو آگے لے کے چلے جس طرح اس نے کہا جاؤ قوموں کو شاگرد بناوں انہیں باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے ببتسمت ہو تو مسیح کی فکر یہ ہے کہ لوگ ہر ایک گھٹنا جو اس روح زمین پر ہے اس کے سامنے جھکے تو یہ کس نے جانا ہے یہ ہم لوگوں نے جب یسو مسیح کی فکر ہوگی کہ مسیح میرے نے یہ الفاظ فرمائے تو ہمیں اس طور پر ان کی بات کو حقیقی طور پر قبول کر کے مسیح کو پیش کرنا ہے آج مفادات کی دنیا ہے خادموں کو آپ نے دیکھا ہے یہ کرونا کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ راشن بانٹ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی تصویریں کچھا رہے ہیں کہاں نظر آرہا ہے یسو وہاں پر میرے عزیزو اگر ہم صرف دنیا کے سامنے دکھاوے کی محبت رکھتے ہیں یا فکر مندی رکھتے ہیں تو اس کا کوئی عجر نہیں اگر ہم مسیح کو پیش کرتے ہیں اپنی زندگی سے مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تو اس میں ہمیں خدا برکت دے گا اور اس کا عجر ہے لیکن خود غرزانہ خواہش کے تید اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو آج ہم روحانی طور پر مردہ ہیں ہمیں اپنی روح کی فکر کرنی چاہئے ہیں روحانی طور پر ہمیں بیدار ہونا چاہئے ہیں ہمیں خدا کے حضور میں کبھی بھی اس بات کو نہیں بھولنا چاہئے ہیں اپنے آپ کو جانچنا اپنے آپ کو پرکنا بہت سے لوگ ایسے جو ایمان ایماندار ہیں لیکن گناہ کی حالت میں باراہت ہیں لیکن ان کی عملی زندگی کا انہیں کوئی احساس نہیں کوئی فکر نہیں ہے میرے عزیزو ہمیں خدا کے حضور میں اپنی عملی روحانی زندگی کی فکر مندی بہت ضروری ہے روحانی زندگی دکھاوے کی نہ ہو ٹھیک ہے دکھاوے کی نہ ہو بلکہ ہم پششیدگی میں اپنی دوائیہ زندگی کو مضبوط کریں کلامِ مقدس کا مطالعہ کریں ہر طرح کی قائلی سستی جو لا پروائی اس دنیا میں ہم رہتے ہوئے مار پر تاری ہو جاتی ہے اس کو جھٹک دیں دور کریں اور ہم خدا کے حضور میں کلامِ مقدس کے مطابق ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ کلامِ مقدس میں مطی کی انجیل چوبیسویں باب میں لکھا ہے کہ آخر زمانہ میں بدینی کے بڑھ جانے کے سبب سے محبتیں ٹھنڈی ہو جائیں تو ان محبتوں کو ٹھنڈا نہیں ہونا ہے میرے عزیزو یاد رکھیں جتنا خدا نے ہمیں دیا ہے اگر ہمیں روحانی بنایا ہے تو اس روحانیت کا حساب بھی ہم سے خدا لے گا ٹھیک ہے اس نے ہمیں چُنا ہے تو اس چُناو کا بھی حساب ہم سے لے گا کہ میں نے تمہیں چُن ہے تم نے میرے لئے کیا کیا جو بھی صلاحیتیں اور جو بھی کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے سب صلاحیتوں کا بھی خدا مجھ سے اور آپ سے حساب لے گا وہ سارے وسائل جو خدا نے مجھے دیئے ہیں اگر ان کو میں روحانی طور پر استعمال نہیں کرنا تو ان کا بھی حساب ہوگا سو آئیے آج ہم خدا کے حضور میں اپنی زندگیوں پر غور کریں سرگرم ہو جائیں سرگرم ہو جائیں اپنی سستی کائلوں کو چھوڑ کر سرگرم ہو کر خدا کے حضور میں چلیں اور خدا کو خوش کرنے کے لئے اپنے آپ کو مستحد اور مضبوط کریں مقاشفہ کی کتاب میں تیسرے باپ کی پندروی آیت میں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو نہ سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا پس چونکہ تُو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لئے میں تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کو ہوں سو آئیے آج دنیاوی چیزوں ہیں ہمیں خدا تک نہیں پچھائیں گی اگر ہم روحانی طور پر بے فکری ہمارے اندر ہوگی تو ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے فکر مند ہو جائیے کہ میں خدا کا چناؤں ہوں میں خدا کی چناؤں ہوں چاہے وہ خادم ہو ایلڈر ہو ڈیکن ہو عام میمبر ایماندار ہو اس کا چناؤں خدا ہوں ان کی طرف سے خدا منہ آپ سب کو برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے موسیقی